اسلام علیکم آج کے دن ہم بائنری نمبر سسٹم کے متعلق پڑھیں گے کہ بائنری نمبر سسٹم کو کیسے دوسرے نمبر سسٹم میں کنورٹ کیا جاتا ہے ڈیر سٹوڈنٹس جیسے آپ کو پتا ہے کہ بائنری نمبر سسٹم جو ہے وہ دو نمبر پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ زیرو اور ون ہے اور اس کی جو بیس ہے وہ تو ہوتی ہے تو کسی بھی بائنری نمبر سسٹم کو جب ہم کسی دوسرے نمبر سسٹم میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہر نمبر سسٹم میں کنورٹ کرنے کے لیے طریقہ کار مختلف ہے سب سے پہلے ہم بائنری نمبر سسٹم کو کنورٹ کریں گے ڈیسیمل میں بائنری نمبر سسٹم میں جو ویلیوز ہیں ان کو ہم ڈیسیمل نمبر سسٹم میں یعنی بیس ٹین کے نظام میں چینج کریں گے ڈیسیمل نمبر سسٹم تو ہمارے پاس اگر کوئی بائنری نمبر ہو فار ایکزیمپل ہمارے پاس کوئی بائنری نمبر ہے وان زیرو وان زیرو وان وان بیس ٹو اور اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے بیس ٹین میں تو اس کے لئے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ رائٹ ٹو لیفٹ یعنی دائیں طرف سے بائیں طرف جو ویلیوز ہیں ان سے سٹارٹ کرتے ہیں جو فرسٹ ویلیو ہوتی ہے اس کو آپ جو بائنری نمبر سسٹم میں بیس ہے دو اس کی دو کی طاقت زیرو سے ملٹیپلائی کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس نیکسٹ جو ویلیو ہوتی ہے اس کو آپ دو کی طاقت ایک سے ملٹیپلائی کرتے ہیں اب ٹو سو آن تو جتنا بھی نمبر چلتا رہتا ہے آپ ان کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد اس کی ملٹیپلیکیشن کی ویلیوز کو کلکولیٹ کر کے آپ ان کو سم کریں گے تو آپ کے پاس اس کا انسر آج ہے تو دیکھتے ہیں آپ کے پاس یہ ویلیو جو ہے ون زیرو ون زیرو ڈبل ون تو پہلا ون جو ہے اس کو ملٹیپلائی کریں گے آپ ٹو ریسٹو پاور زیرو کے ساتھ پھر اس کے بعد دوسری ویلیو یعنی جو بائنری نمبر میں ہے اس کو ملٹیپلائی کریں گے دو کی طاقت ون کے ساتھ پھر نیکسٹ ویلیوز زیرو ہے اس کو ملٹیپلائی کریں گے دو کی طاقت دو کے ساتھ پھر آپ کے پاس ون ہے اس کو ملٹیپلائی کریں گے دو کی طاقت تین کے ساتھ اس کے بعد اسی کو ہم کنٹینیو رکھتے ہوئے پلس نیکسٹ زیرو ہے دو کی طاقت چار ہو جائے گا اور اس کے بعد ون ہے دو کی طاقت آپ کے پاس پانچ اب ان ویلیوز کو آپ نے کلکولیٹ کرنا ہے تو دو کی طاقت جو پانچ ہے ٹورسٹو پاور فائی وہ تھرٹی ٹو کے برابر ہوتا ہے تو بتیس ضرب کھائے گا ایک کے ساتھ تو آپ کے پاس ویلیو بتیس ہو جائے گی دو کی طاقت چار آپ کے پاس سولہ زیرو کے ساتھ ضرب کھائے گا تو زیرو ہو جائے گا جبکہ دو کی طاقت تین آپ کے پاس آٹھ ہے آٹھ ملٹیپلائی کرے گا ون کے ساتھ تو آٹھ ہو جائے گا دو کی طاقت دو آپ کے پاس چار ہے چار ملٹیپلائی کرے گا زیرو کے ساتھ تو زیرو ہو جائے گا جبکہ دو کی طاقت ون دو زراب ایک دو اور جبکہ دو کی طاقت زیرو ایک ایک زراب ایک ایک تو یوں آپ کے پاس یہ ویلیوز کلکولیٹ ہو کے آ جائیں گی ان ویلیوز کو آپ نے سم کر دینا ہے تو آپ کے پاس آ جائے گا بتیس جمعہ اٹھ چالیس اور دو بیالیس اور ایک تری آلیس فورٹی تھری ویلیو آپ کے پاس آ جائے گی جو بیس ٹین کے ایک ویلیٹ ہوگی تو اسی طرح کوئی بھی آپ کے پاس بائنری نمبر ہو اس کو اپنے ڈیسیمل میں کنورٹ کریں گے تو یہی پروسیجر آپ استعمال کریں گے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا بائنری نمبر ہے جس میں فریکشنل پوائنٹ آ رہا ہے اشاریہ آ رہا ہے تو اس کے لیے پھر طریقہ کر آپ یوں استعمال کریں گے کہ اگر آپ کے پاس ویلیو جو ہے فار ایک زیمپل ون ون زیرو پوائنٹ زیرو ون ون زیرو اور بیس ٹو میں ہے اس کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے بیس ٹین میں تو یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں کہ اس کو بیس ٹین میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کی کنورجن کے لیے پہلے جو اس کا انٹیجر پورشن ہے اس کو آپ لیں اس کو آپ نارمل اس طریقے سے دو کی طاقت آپ کے پاس آ جائے گا زیرو پھر آپ کے پاس ون ملٹیپلائیڈ بائی دو کی طاقت ٹو ریسٹ پاور ون پھر آپ کے پاس ون ملٹیپلائیڈ بائی ٹو ریسٹ پاور ٹو اب اس کے بعد جو آپ کے پاس اشاریہ والا حصہ ہے اس کو آپ ایسے طریقے سے کریں گے کہ دو کی طاقت جو زیرو ہے اس کے بعد آپ دو کی طاقت منس ون لکھیں گے ملٹیپلائیڈ بائی یہاں پر پہلی ویلیو زیرو ہے اس طرح آپ کے پاس دو کی طاقت جو ہے منس دو ہو جائے گا یہ آپ کے پاس ون ہے پھر دو کی طاقت منفی تین ہو جائے گا یہ بھی ون ہے اور جمع پھر آپ کے پاس نیکسٹ جو زیرو ہے اس کو آپ دو کی طاقت چار کے ساتھ ملٹیپلائی کریں یا نہ کریں کیونکہ زیرو کی ویلیو ویسے بھی زیرو ہو جاتی ہے تو یہاں پر آپ اس کو یوں لکھ سکتے اب ان کو ہم کلکولیٹ کریں گے تو ٹو ریسٹو پاور ٹو فور ملٹیپلائیڈ بائی فور ہو جائے گا جبکہ ٹو ریسٹو پاور ون ٹو ملٹیپلائیڈ بائی ٹو یہ آپ کے پاس ٹو اور یہاں پر دو کی طاقت زیرو جب زیرو سے ملٹیپلائی ہوگی تو زیرو کر دے گی اب یہاں پر آپ کے پاس ٹو ریسٹو پاور منس ون ہے جو زیرو کے ساتھ ملٹیپلائی ہو کے زیرو ہو جائے گا جبکہ یہاں پر ون ڈیوائیڈ بائی ٹو ریسٹو پاور ٹو نیچے آکے پوزٹیو ہو جائے گا جبکہ یہاں بھی ون ریسٹو پاور ٹری اور یہ آپ کے پاس یہاں پر ویلیو زیرو ہو جائے گی اب آپ کے پاس یہاں پر چار جمع دو آپ کے پاس ویلیو چھے ہے یہ آپ کے پاس ایک بٹا چار اور یہ آپ کے پاس ایک بٹا آٹھ تو یہ آپ کے پاس جو ویلیوز ہیں ان کو اپنے کلکلیٹ کر لینا ہے تو آپ کے پاس چھے جمع ایک پٹا چار جو ہے وہ آپ کے پاس دو پوائنٹ فائیو اور آپ ون کو ڈیوائیڈ کر لیں آٹھ پہ تو آپ کے پاس پوائنٹ زیرو ایٹ ونزار ایٹ آپ کے پاس دو جائے گا اور یہاں پر آپ کے پاس زیرو تو آٹھ دو سولہ تو آپ کے پاس یہاں پر چار یہاں پر آپ کے پاس پھر زیرو آٹھ پانچ چالیس تو آپ کے پاس ویلیوز جو ہے وہ آ جائے گی پوائنٹ ون ٹو فائیو اب آپ نے ان ویلیوز کو ایڈ کر لینا ہے تو آپ کے پاس جو ویلیو ہے پہلی سیکس ہے پھر پوائنٹ ٹو فائیو ہے اور پھر پوائنٹ ون ٹو فائیو ان کو آپ نے جمع کر دینا ہے تو پانچ پانچ اور دو سات دو اور ایک تین اور چھے تو چھے اشاریہ تین سات پانچ بیس ٹین میں اس کا ایک ویلیوز آ جائے گا تو اس طرح آپ کی فریکشنل ویلی جو ہے وہ بیس ٹین میں اس طریقے سے کنورٹ ہو جائے گی اب ہم بات کریں گے کہ کیسے ہمارے پاس بائنری نمبر سسٹم ہیکزا اور آکٹل میں کنورجن کرتا ہے تو اس کی کنورجن کے لیے طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے ڈیسیمل سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرے گا تو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں کہ بائنری نمبر سسٹم انٹو آکٹل تو سب سے پہلے ہم آکٹل نمبر سسٹم یوز کریں گے آکٹل نمبر سسٹم میں ہم کنورجن کریں گے ڈیٹے کی تو یاد رکھیں آپ کے پاس جو آکٹل نمبر سسٹم ہوتا ہے وہ آکٹل نمبر سسٹم ہمارے پاس ایسا نمبر سسٹم ہوتا ہے جس میں زیرو سے لے کے ساتھ تک ٹوٹل آپ کے پاس جو آٹھ ویلیوز ہوتی ہیں اور اس لیے اس کی بیس بھی آپ کے پاس آٹھ ہے تو کوئی بھی بائنری ویلیو ہو اس کو جب آپ آکٹل نمبر میں سیٹ کریں گے یا کنورڈ کریں گے تو اس کے لیے دو طریقہ کار ہوتی ہیں پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کے لیے ایک ٹیبل جنریٹ کر لیں تو ٹیبل جنریٹ کرنے کے لیے آپ ٹو رسٹو پاور زیرو ہوتا ہے پھر ٹو رسٹو پاور ٹو رسٹو پاور زیرو ٹو رسٹو پاور ون اینڈ ٹو رسٹو پاور ٹو یعنی آپ کے پاس یہاں پر ویلیوز آ جائیں گی ٹو رسٹو پاور ون ٹو اور فور تو ون ٹو فور کی آپ ایک ٹیبل جنریٹ کرتے ہیں ٹوٹل آپ کے پاس جو آکٹل نمبرز ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس یہاں پر ہم لکھتے ہیں آکٹل نمبرز آکٹل نمبرز آپ کے پاس زیرو ون ٹو تھری فور فائیو سیکس اینڈ سیون تو سیون نمبر آپ کے پاس آکٹل نمبر ہوتے ہیں تو پہلی مرتبہ آپ جب ون لکھیں گے تو اس میں ایک مرتبہ زیرو ایک مرتبہ ون ایک مرتبہ زیرو ایک مرتبہ ون ایک مرتبہ زیرو ایک مرتبہ ون تو یہ آپ کے پاس ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ٹو کی ویلیوز کے لیے دو دفعہ زیرو دو دفعہ ون پھر دو دفعہ زیرو اور دو دفعہ ون لکھیں گے چار کی ویلیوز کے لیے ہم چار دفعہ زیرو اور چار دفعہ ون استعمال کریں اب آپ نے کوئی ویلیو ہے فر اگزیمپل ہمارے پاس بائنری ویلیو ون زیرو ون زیرو ٹریپل ون بیس ٹو ہے اس کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے بیس ایٹ میں تو اس کو کنورٹ کرنے کے لیے آپ پہلے جو بائنری نمبر ہے ون 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 زیرو ون اینڈ زیرو ون اس کے آپ جوڑے بنائیں گے تین تین کے جوڑے جو کہ آپ کے پاس رائٹ ٹو لیفٹ بنیں گے تو رائٹ ٹو لیفٹ آپ نے تین تین کے جوڑے بنانے ہے تو یہ پہلا جوڑا بن گیا تین ویلیوز کا یہ دوسرا جوڑا بن گیا تین ویلیوز کا تیسرا جوڑے میں آپ کے پاس ایک قیمت تو وجود ہے لیکن باقی دو قیمتیں نہیں ہیں تو آپ اپنی طرف سے زیرو لگا کے اس کے جوڑے کو مکمل کر لیں گے اب یہ آپ کے پاس ویلیوز آ گئیں اب ان ویلیوز کو اپنے کلکولیٹ کرنا ہے بائی یوزنگ آکٹل نمبر تو ٹیبل کا اگر آپ سہارا لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو فسٹ ویلیو ہے ٹریپل ون تو یہاں پر اگر آپ اس کو دیکھیں تو ٹریپل ون کی ریپریزنٹیشن یہاں پر سیون کے برابر ہے تو آپ یہاں پر سیون لگا دیں پھر زیرو ون زیرو تو آپ کے پاس یہ ون ہے اور ٹو ہے تو زیرو ون زیرو ٹو کو ریپریزنٹ کر رہا ہے تو یہاں پر آپ دو لگا دیں اور زیرو زیرو ون زیرو زیرو ون کی ریپریزنٹیشن میں آ رہا ہے تو یہاں پر ون لگا دیں تو ون ٹو سیون بیس آپ کے پاس آ جائے گی آٹھ تو یوں آپ کا یہ نمبر جو ہے یہ کنورٹ ہو جائے گا بیس ایٹ میں تو فسٹ میتھڈ یہ ہے کہ آپ اس میں ٹیبل کی مدد لیں گے اگر آپ ٹیبل جنریٹ نہیں کرنا چاہتے اور ڈائریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایزی وی ہے جس کے ذریعے آپ پروسیجر وہی اڈاپٹ کریں گے کہ آپ کے پاس جو بائنری نمبر ہے اس کے آپ جوڑے بنا لیں گے تین تین ویلیوز آپ کے پاس بن گئیں اور جہاں پر میسنگ ہوگا آپ اس کی جگہ اپنے طرف سے زیرو انزرٹ کر لیں گے اب یہاں پر آپ کے پاس جو ویلیوز ہیں اس کے اوپر آپ نے ان کی ویٹیج لگا دینی ہے وان ٹو فور نیکسٹ جوڑے کی ویٹیج لگا دینی ہے وان ٹو فور اور پھر نیکسٹ جوڑے کی ویٹیج لگا دینی ہے وان ٹو فور اب ان میں آپ نے جن کے ویلیوز کے نیچے ون ہے ان ویلیوز کو اوپر سم کر لینا ہے اب یہاں پر تین ویلیوز کے نیچے ون ہے تو ان تین ویلیوز کو آپس میں سم کریں گے تو آپ کے پاس اس کی ایکویلنٹ آکٹل نمبر آ جائے گا فور پلس ٹو پلس ون سیون تو یہ آپ کے پاس 7 ہو جائے گا یہاں پر صرف 2 ہے باقی کاؤن نہیں ہوگا تو 1 یہاں پر آپ کے پاس اگر 1 ہے ساری یہاں پر آپ کے پاس 2 ہے اور یہاں پر 1 ہے تو آپ کے پاس 1,2,7 تو 1,2,7 بیس آپ کے پاس 10 آ جائے گی ساری 8 آ جائے گی تو یوں آپ کے پاس یہ جو نمبر ہے یہ اکٹل نمبر میں کنورٹ ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی فریکشنل ویلیو ہے ایسی ویلیو جس کے اندر اشاریہ آ رہا ہے تو اس کو بھی آپ اسی طریقے سے کنورٹ کر سکتے ہیں بائنری نمبر کو آکٹل میں تو ہم کوئی اگزیمپل لے لیتے ہیں مثلاً 1,1,1,1,1 یہ آپ کے پاس کوئی بائنری نمبر ہے اس بائنری نمبر کو ہم نے آکٹل میں کنورٹ کرنا ہے تو پروسیجر وہی ایڈاپٹ کریں گے کہ سب سے پہلے جو اس کا انٹیجر پورشن ہے اس کو ہم 1,1 اور اس کے ساتھ ایک میسنگ ہے زیرو کیونکہ ہم نے تین تین کے جوڑے بنانے ہوتی ہیں یہاں پر ایک ویریو میس ہے تو ہم اس کا جوڑا بنا کے ہم اس جوڑے کو مکمل کر لیں گے پوائنٹ اس کے بعد آپ کے پاس 1,1,0 اب یہاں پر آپ نے جو انٹیجر پورشن ہے اس کے جو جوڑے بنانے ہوتی ہیں وہ رائٹ ٹو لیفٹ جبکہ آپ جب فریکشنل ویلیو کے جوڑے بناتے ہیں تو پھر آپ لیفٹ ٹو رائٹ چلتے ہیں تو آپ کے پاس بائیں طرف سے دائیں طرف جوڑے بنائیں گے تو یہاں پر 1,1,0,1 ہے تو پہلے تین ویلیوز کا جوڑا بنے گا پھر جو نیکسٹ ون ہے وہ ریمیننگ میں آ جائے گا اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ اگر مکمل ویلیوز نہیں ہیں تو پھر جتنی ویلیوز مسنگ ہوگی جوڑے میں اتنی ویلیوز ہم اپنی طرف سے لگا کے اس کا جوڑا ہم مکمل کر لیں گے تو یہ آپ کے پاس دو اس کے جوڑے بن گئے فریکشنل ویلیوز کے جبکہ ایک جوڑا اس کا بن گیا ہمارے پاس انٹیجر ویلیوز کو اب ہم نے اس کی ویٹیج دے دینی ہے ویٹیج بھی دے سکتے ہیں 1,2,4 یہاں پر 1,2,4 اور یہاں پر 1,2,4 اب اس کو آپ نے کلکولیٹ کر لیں تو 2 اور 1 کے نیچے 1 ہے تو ان دولوں کو ایڈ کر لیں تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا 3 اور اس کے بعد یہاں پر 4 اور 2 کے نیچے 1 ہے تو یہاں پر 6 یہاں پر صرف 4 کے ہے تو یہ 4 تو 3.64 بیس آپ کے پاس آ جائے گی 8 تو یہ اس کی کوئیلنٹ آ جائے گی ٹیبل کا سارا لینا چاہتے ہیں تو 0,1,1 چیک کریں گے کہ 0,1,1 کس ویلیو کو ریپریزنٹ کر رہا ہے تو اگر آپ دیکھیں تو اس کو ترتیب میں لے آتے ہیں تو یہ 0,1,1 3 کی ریپریزنٹیشن ہے تو آپ اس کو 3 کی کوئیلنٹ کر لیں گے 1,1,0 تو 1,1,0 آپ کے پاس جو ریپریزنٹیشن ہے وہ 6 کی آئے گی تو آپ اس کو 6 کے برابر کر لیں یہ آپ کے پاس 4 یہ آپ کے پاس 5 یہ آپ کے پاس 6 اور یہ آپ کے پاس جو ہے 7 تو یہاں پر 1,1,0 ریپریزنٹیشن ہے 6 کی اور 1,00 پھر 4 کیا تو آپ اس کی جگہ 4 لگا دیں گے تو کوئی بھی فریکشن ویلی ہو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں آکٹر نمبر میں ٹیبل استعمال کر کے یا ڈائریکٹ آپ اس کی ویٹیج 1,2,4 دے سکتے ہیں اب ہمارے پاس کوئی ہیکزا ڈیسیمل نمبر ہو تو ہیکزا ڈیسیمل نمبر میں جب ہم نے کنورٹ کرنا ہو تو اس کے لیے ہمارا طریقہ کار تقریباً آکٹر لگ کی طرح ہوتا ہے لیکن اس میں تھوڑی بہت جو ہم چینجنگ کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو ہمارے پاس ہیکزا ڈیسیمل نمبر سسٹم ہیکزا ڈیسیمل نمبر سسٹم کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ہیکزا ڈیسیمل نمبر سسٹم جو ہے وہ سولہ ویلیوز پر مشتمیل ہوتا ہے جس میں 0 to 15 ٹوٹل ویلیوز ہوتی ہیں بیسیز کی سکسٹین ہوتی ہے اور اس میں آپ کے پاس جو ویلیوز ہیں اس میں 0 to 9 نارمل ویلیوز رکھی جاتی ہیں جبکہ آپ کے پاس جو 10 ہے یہ ا سے 11 بی سے 12 سی 13 ڈی سے 14 ای سے and 15 جو ہے وہ ایف سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے تو آپ کے پاس یہ جو ویلیوز ہیں ان کو ہم اس طریقے سے ریپریزنٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بائنری نمبر کو ہم کیسے کنورٹ کرتے ہیں hexa decimal نمبر سسٹم میں تو اس کا پروسیجر ہم یہاں پر لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بائنری نمبر ہے مثلاً 10101101101101101 تو ایک ہم بائنری نمبر لے لیتے ہیں جس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے base 16 میں تو base 16 میں کنورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کو ہم یہاں ایڈابٹ کریں گے تو ہمارے پاس کوئی نمبر ہے مثلاً 10101101101 اس کے لیے آپ کے پاس یہاں پر ہم رائٹ ٹو لیفٹ یعنی ہم دائیں سے بائیں کی طرف یعنی رائٹ ٹو لیفٹ جوڑے بنائیں گے اور وہ چار چار کے جوڑے بنیں گے تو آپ کے پاس یہاں پر ٹوٹل آٹ ویلیوز ہے تو اس میں آپ کے پاس ایک جوڑا یہ بنے گا اور ایک جوڑا یہ بنے گا اب جب جوڑے بن گئے تو اب آپ نے ان کو ویٹیج دینی ہے ویٹیج دینی کے لیے دو طریقہ کار ہیں پہلے طریقہ کار میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ان کو آپ ان پر ویٹیج دیں جیسے آپ نے آکٹل میں دی یا آپ پھر دوسرے طریقہ کار کے مطابق ہم ٹیبل جنریٹ کر لیتے ہیں تو پہلے ہم ٹیبل جنریٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس جو بائنری کی ایکوائلنٹ ہوتا ہے میکسیموم ویلیو وہ ٹو ریسٹ ٹو پاور فور یعنی آپ کے پاس ٹو ریسٹ ٹو پاور فور تک جائے گا تو دو کی طاقت زیرو ٹو ریسٹ ٹو پاور ون ٹو ریسٹ ٹو پاور ٹو اور ٹو ریسٹ ٹو پاور تھری تو اس کی ویلیو جو ہے دو کی طاقت آپ کے پاس میکسیموم جو ہے وہ تین تک بنے گی یہاں پر آپ یعنی اس کی ویلیوز کو بھی لکھ سکتے ہیں کہ دو کی طاقت تین آٹھ ہوتا ہے دو کی طاقت دو چار ہوتا ہے یہ دو ہوتا ہے اور یہ آپ کے پاس ون ہوتا ہے یہاں پر آپ ان کے ایکوائلنٹ نمبر لکھ سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہگزا ڈیسیمل نمبر کے برابر ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A یعنی 10 B 11 C 12 D آپ کے پاس 13 یہ 14 اور F آپ کے پاس جو ہے وہ 15 کے برابر آجائے اب آپ نے یہاں پر ہر ویلیوز کو اس کے مطابق آپ نے ایڈجیسٹ کرنا ہے جیسے آپ کے پاس یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے ہم اس کے مطابق ہم رو لگا دیتے ہیں تاکہ جو ویلیوز ہیں وہ آپس میں میکس نہ ہو ہمیں پھر کلکولیٹ کرنے میں ذرا آسانی رہے گی ہم ان کی علیدہ علیدہ رو بنا لیتے ہیں اب اس میں جو دو کی طاقت 0 یعنی 1 ہے تو اس میں آپ نے ایک دفعہ 0 ایک دفعہ 1 ایک دفعہ 0 ایک دفعہ 1 تو یہی پروسیجر آپ نے end تک ایڈاپٹ کرنا ہے 0 1 0 1 0 1 0 1 تو ٹوٹل آپ نے 16 ویلیوز یہاں insert کرنی ہے 0 1 کی دو کی طاقت دو میں 2 دفعہ 0 2 دفعہ 1 2 دفعہ 0 2 دفعہ 1 2 دفعہ 0 1 پھر 0 اور last پہ 1 آ جائے گا اسی طرح جب 4 ہے ایک دو تین چار دفعہ آپ 0 لگائیں گے پھر 1 2 3 چار دفعہ آپ نے 1 لگانا ہے پھر ایک دو تین چار دفعہ 0 اور چار دفعہ 1 آٹھ کی ویلیو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ نے آٹھ دفعہ 0 لگانا ہے پھر آٹھ دفعہ 1 ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ پھر 1 ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور آٹھ تو یوں آپ کے پاس یہ ٹیبل جنریٹ ہو جائے گی جس کو ہم hexadecimal کی ٹیبل کہتے ہیں اب اس ٹیبل کے مطابق آپ دیکھیں گے کہ 0 1 0 1 کس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کے پاس 0 1 ہے تو یہ آپ کے پاس last value جو ہے تو اس میں آپ کے پاس 0 1 and 0 1 5 کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو ہم اس کی جگہ 5 لگا دیں گے and 1 0 1 1 تو آپ دیکھیں کہ 1 0 1 1 B کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو یہاں اس کی جگہ B لگا دیں گے تو آپ کے پاس B 5 base 16 ہو جائے گی تو یہ آپ کے پاس طریقہ کار ہے جس طریقے کی مطابق آپ values کو convert کرتے ہیں اگر آپ direct اس پر کرنا چاہیں ویٹیج دینا چاہیں تو آپ 1 2 4 8 1 2 4 8 آپ direct بھی اس کو ویٹیج دے سکتے ہیں پھر اس کے بعد جس values کے نیچے 1 آ جائے ان values کو اپس میں add کر دینا ہے تو یہاں پر آپ کے پاس 4 اور 1 کے نیچے 1 ہے تو 4 plus 1 5 ہو جائے گا یہاں پر 8 اور 2 کے نیچے 1 ہے تو 8 اور 2 10 10 کی representation یہاں پر ساری 8 اور 2 10 اور 11 11 کی representation B کے برابر ہے تو آپ نے یہاں پر یہ B5 لکھ دینا ہے تو یوں آپ کے پاس یہ value جو ہے equivalent to hexa value کے برابر ہو جائے گی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی fractional value ہو تو fractional value کو convert کرنے کے لیے اس کا طریقہ کیا ہوگا ہم یہاں پر اس کو بھی discuss کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی fractional value ہم لے لیتے ہیں مثلا 10 zero one zero one point zero double one zero one base two میں ہے اس کو ہم نے convert کرنا ہے base sixteen میں تو اب base sixteen میں اس کو convert کرنے کے لیے اس کے دو portion ہے ایک portion اس کا integer portion ہے دوسرا portion اس کا fractional values یا decimal values پر مشتمل ہے جو آپ کے پاس اس کا یہ حصہ ہے یعنی one zero one zero one اس کو ہم normal طریقے سے یہ کریں گے آپ کے پاس اس کے چار چار کے جوڑے بنائیں گے right to left اب یہاں پر ایک جوڑہ بن گیا دوسرا جوڑہ بنانے کے لیے ہمارے پاس تین values missing ہیں تو ہم اپنی طرف سے تین values add کر دیں اب یہاں پر دونوں طریقوں سے کر سکتے ہیں وہ table بھی use کریں گے اور ہم اس کو normal طریقے سے بھی کر لیں گے اب اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس zero one one zero one ہے اس کو آپ نے یہاں پر جوڑے بنانے ہے بٹ اس کی جو direction ہے وہ آپ نے left to right رکھنی ہے تو پہلے تین دفعہ zero لگا کے اس کے جوڑے کو بھی مکمل کر لیں گے اب یہاں پر آپ نے اس کی weightage لگا سکتے ہیں one two four eight one two four eight اور یہاں پر بھی one two four eight and one two four eight تو ان تمام کی values کو آپ نے sum کر لینا ہے جیسے آپ کے پاس یہاں پر one ہے سیمپل تو one کا one آئے گا یہاں پر چار اور ایک پانچ ہے تو یہ آپ کے پاس 15 آجائے گا پوائنٹ یہاں چار اور دو کے نیچے یہ ہے تو آپ ان کو اٹھ کریں گے چار اور دو چھے ہو جائے گا جبکہ یہاں پر آٹھ ہے تو سیمپل ون ون کو ریپریزنٹ کر رہی ہے zero one zero one تو آپ کے پاس zero one zero one five کو ریپریزنٹ کر رہی ہے اسی طرح آپ کے پاس نیکسٹ ویلیو zero one one zero جو ہے تو zero one one zero six کو ریپریزنٹ کر رہی ہے اور last one جو ہے وہ پھر one جو ایٹ والی ویلیو ہے one ڈریپل zero وہ ایٹ کو ریپریزنٹ کر رہی ہے تو اس کی جگہ آپ ایٹ بھی لگا سکتے ہیں تو ڈیر سٹوڈنٹ یہ کنورجن تھی ہمارے پاس کہ ہم کسی بائنری نمبر کو کیسے کنورٹ کرتے ہیں hexadecimal octal اور decimal نمبر میں چاہے وہ آپ کے پاس پوائنٹس میں ویلیو ہو یعنی fractional ویلیو ہو چاہے آپ کے پاس simple integer ویلیو ہو اس کو ہم اس طریقے سے کنورٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ octal نمبر کو ہم binary hexa اور decimal میں اسی طرح hexa نمبر کو ہم کیسے کنورٹ کرتے ہیں باقی نمبر سمیں تین کیو